سوشل میڈیا پہ کوئی بھی بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے کچھ تصویر کل سوشل میڈیا پہ بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہوئی مقبوضہ کشمیر کے نحتے لوگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید آپ سب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نوشین سپیکس ایک تصویر نے دل کو ہلا دیا دل کو رولا دیا کل کی تصویر نے کچھ اس طرح سے لوگوں کے دل پہ اثر کیا ہے کہ لوگوں کے دل میں اب یہ خواہش جاگ گئی ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو ازادی ملے کیونکہ بہارتی انڈین سیکیورٹی فورسز نے وہاں پہ ظلم کی انتہا کر دی ہے ویڈیو کو مزید ڈسکرس کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیل آئیکن کو پریس کر دیں ساٹھ سال کے بشیر احمد اپنے تین سال کے پوتے کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جبری فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کر دیا گیا اور ہلاک کرنے کے بعد ان کے سینے پہ ان کو پوتے کو بٹھا کر تصویریں لی گئیں اور کچھ اس طرح سے منظر کو پیش کیا کہ مسلسل فائرنگ ہو رہی ہے جس فائرنگ میں یہ جابہاک ہو گئے اور ہم بچے کو بچانے کے لیے پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں انڈین سیکیورٹی فورسز نے اس منظر کو کچھ اس طرح سے پیش کیا ہے کہ کروس فائرنگ میں بشیر احمد کو گولی لگنے سے وہ ہلاک ہو گئے ہیں اور بچہ ان کو ان کے سینے پہ بیٹھ کے ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ اس کی دادی کا کہنا یہ تھا کہ اس کو ماننے کے بعد ان کے شوہر کو ماننے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے بقاعدہ ان کے اوپر اپنے پیر رکھے اور بچے کے ساتھ ہمدردی کر کے انہوں نے میڈیا کے ذریعے ایک پیغام دے دیا ہے کہ ہم بچے کو بچانے کے لیے ہم نے پوری کوشش کری اور بچے سے ہمدردی کرتے ہوئے ہم اس کو اس کے گھر تک خیرہ آفیت کے ساتھ پہنچا رہے ہیں انڈین سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کشمین میں یہ ہر روز ظلم ہوتا ہے ہر گلی ہر بزار ہر جگہ پہ یہ ظلم مسلسل ہو رہا ہے مسلمان کہاں ہیں جو اس ظلم کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ایک تصویر دیکھ کے ان کا دل رو رہا ہے سری نگر پولس اور انڈیا کے کنٹرول میڈیا نے اس پروپاگینڈے کو اس طرح سے پھیلایا ہے کہ کشمینیوں کے لیے انڈین فورسز کے دل میں نرمی ہے اور وہ بچے کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بھی بازی لگا رہے ہیں ان تصویروں کو لیتے وقت کیمریمن کو گولی نہیں لگی اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ یہ پورا ایک پروپاگینڈا تھا اور ایک گیم ہے جو کہ میڈیا پہ اس طرح سے شو کیا جا رہا ہے کہ انڈین سیکیورٹی فورسز نے اس بچے کے دادا کو جبری نہیں مارا بلکہ کروس فائرنگ میں مارا ہے ایک تصویر سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے ان کو جبری مار کے اس کے حقائق کو چھپایا جاتا ہے اور ان کی مارنے کے بعد ان کا الزام مجاہدین پہ لگا دیا جاتا ہے جبکہ مجاہدین تو ان کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اس جگہ پر اللہ سے دعا ہے اور خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو اس ظلم سے بچا اپنے مسلمان بہن اور بھائی کے لیے دعا کریں کہ جہاں جہاں پر بھی ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے ویڈیو کو مکمل سننے کا شکریہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں کمنٹ بار میں آپ نے کمنٹ کا اظہار خیال بھی کریں خوش رہیں خوشیاں باتیں